السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو انسانی جسم کے ایک ایسے وال کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو اکھارنے سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے تو اس بارے میں مزید جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ انسانی جسم کے اندر ایسا کون سا وال موجود ہے جس کو اکھارنے سے موت ہو سکتی ہے سائنس نے آج کے موجودہ دور میں بھرپور ترقی کر لی ہے اور اب تک تو ہر چیز اور ہر جاندار پر تحقیق جاری ہے وہیں ایک تحقیق انسانی جسم کے اس خاص بال پر کی گئی ہے کہ اگر اسے جڑ سے اکھڑا جائے تو موت بھی ہو سکتی ہے وہ خاص بال ناغ کے اندر ہوتے ہیں جنہیں اکثر افراد چمٹی کی مدد سے کھینجتے ہیں تاکہ وہ ناغ کے باہر نظر نہ آئیں ہم زیادہ تر ناغ کے ذریعے سانس لیتے ہیں اور اس دوران ہم جتنی بھی ہوا سانس کے ذریعے اندر لیتے ہیں ہماری ناغ اس کو صاف کرتی ہے ناغ کے اندر موجود بال اس ہوا کو صاف کرنے کے لیے پہلے فیلٹر کا کام کرتے ہیں ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ لوگ ناغ کے بالوں کو ایک چمٹی کے ذریعے اکھارتے ہیں یہ طریقہ آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہاں تک کہ انسان موت کے موں میں جا سکتا ہے جب ہم ناغ کے بالوں کو چمٹی کی مدد سے اکھارتے ہیں تو یہ جل سے الگ ہو جاتے ہیں جس سے ایک سراخ بن جاتا ہے اور اس سراخ میں بکٹیریاں چلے جاتے ہیں کبھی کبار تو ناغ کے بال اکھارنے سے خون بھی آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بال اکھارنے سے بننے والے سراخ کے پاس خون کی نالیاں بھی ہوتی ہیں بکٹیریاں ان خون کی نسوں کے ذریعے باقی جسم میں پھیل جاتے ہیں اور انفیکشن کرتے ہیں بالخصوص ناغ کے بالوں کو اکھارنے سے بننے والے سراخوں کے ذریعے جسم میں سرائیت کرنے والے یہ جراسیم اور بکٹیریاں دماغ کی جلی کے ورم اور دماغ کے ٹیومر کا باعث بنتے ہیں آپ اپنے بالوں کو بالکل بھی ناغ سے باہر نہ بڑھنے دیں لیکن اس کے لئے انہیں چمٹی سے اکھارنے کی بجائے کنچی سے کٹیں اور صرف اتنا ہی کٹیں کہ یہ ناغ سے باہر نظر نہ آئیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے ہوا فیلٹر کر کے اپنے اندر لے جا سکیں میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ